دائیف ٹی نوز کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ آپ سبی کا سواگت ہے اور میں ہوں آپ کے ساتھ یاسوب آپ کو بتا دیں روز مرہ کے زندگی میں جو چیزیں ہماری زندگی میں ہماری جیون میں یوز ہوتی ہیں اپیوگ ہوتی ہیں وہ ہماری لیے اکٹھا کرنا ہم سب کے لیے بڑا ہی کٹھن ہوتا ہے بہت ہی مشکل ہوتا ہے لیکن ان سامانوں کو خریدنا الگ الگ جگہ سے اگر لینا ہو تو بڑی پریشانی ہوتی ہے لیکن کیا اچھا ہو کہ اگر وہ سارے سامان ایک ہی جگہ ملے ہیں آپ کو بتا دیں گوبالپور میں ابھی بالکل حالی میں ایک مارکٹ ہے وائی ایس روائل مارٹ جس کے کھل جانے سے صحیح معینوں میں جو یہاں کے لوگ ہیں ان کے اندر کافی خوشی کی لہرہ آئی ہم اندر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا کچھ یہاں موجود ہے اس کی اچھی بات یہی ہے کہ ایک ہی چھت کے نیچے سارے سامان جو روز مرہ کے زندگی میں جو ہر روز ہم سب کے جیون میں کام آتے ہیں وہ تمام چیزیں ایک ہی چھت کے نیچے مل رہی ہیں یہی سب سے اچھی بات ہے اور اسی وجہ سے لوگوں کو رہات ملی ہے یہاں کچھ لوگ دیکھی خرید رہے ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیسے ہیں سر؟ بہت بڑیاں ہیں سر یہ بتائیے کہ گوبالپور جیسی جگہ پہ اس طرح کی سر مارکٹ اگر کھلتی ہے تو یہ کتنی خوشی کی بات؟ بہت خوشی کی بات ہے ایک روف کے نیچے اتنے سارے پروڈکس کا مل جانا ہے ہمارے لیے بہت خوشی کی بات ہے سر اور یہاں پہ آنے کے بعد آپ کی ٹائم کی ویشت بھی نہیں ہوگی آپ آیا اور آنے کے بعد سے روز مرہ کے سامان کو لیا اور لینے جانے کے بعد سے کانٹر سے اپنے آپ کو وہاں سے بل پہ کیا وہاں سے گھر چلے گا ایک ہی روف کے نیچے ساری سامان کا بات ہے ہم لوگ بڑے بڑے شہروں میں دیکھتے تھے میٹرو سیٹی میں دیکھتے تھے لیکن اب گوپالپور میں اگر ایسا سر کوئی شاپ کھلتی ہے تو یہ مطلب بہت اچھی بات ہے نہیں گوپالپور جو ہمارا ویلیج ہے جو نگر پنچات میں آتا ہے دن با دن جو ہے وہ ڈیولپ کرتا جا رہا ہے اور اوپر والے سے دعا ہے کہ دن با دن اور ڈیولپ کریں اور ایسی دکانیں اور کھولیں یہاں کی سروس کی سر اگر کچھ بات کریں کہ سروس وغیرہ کیسی ہے یہاں کی سروس الحمدللہ جب بھی آئے کافی ریسپونس ملا ہے سروس بہت اچھی ہے آپ آئیے اپنی مرضی سے آئیے اور سامان کو یہاں سے کوئی بھی سامان کو اٹھائیے اور اٹھانے کے بعد کانٹر پر اپنا پیسہ دیجئے اور وہاں سے اپنا گھر چلے جائیے کچھ تو ایسا سامان ہوگا جو کہ نہیں ہوگا یہاں ایسا بھی کچھ ہے ابھی تو ایوری تنگ یہاں پہ ہے ساری چیز یہاں پہ مل رہی ہے جو نہیں مل رہی ہے مارکٹ کی ڈیمانڈ کے حساب سے وہ یہاں پہ لاکے ویول کرا رہے ہیں کرا رہے ہیں جی لیکن جہاں تک ہم لوگ دیکھ پا رہے ہیں سر ہر سامان ہے پڑھنے لکھنے سے لے کر کھانے پینے سے لے کر راشن کا سامان تو یہ گپالپور کے لیے ایک اچھی خبر ہے جی بہت اچھی خبر ہے گپالپور کے لیے کہ یہاں پہ دیکھیں آپ کی ٹائم کو ویسٹ نہیں ہوگا آپ یہاں آیا اور آنے کے بعد سے جو بھی آپ کو چاہیے روز مرہ کا سارا سامان یہ سب چیزیں چاہیے ہی چاہیے بلکل چاہیے ہر سامان چاہیے سر کچھ کہنا چاہیں گے سر گپالپور جیسی جگہ پر اس طرح کے اگر شاپ کھلتی ہے یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ اس طرح کا ساپ گپالپور میں کھلا جس دن سے کھلا ہم لوگ آئے دن ان کا ہر کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ سرویس ٹھیک ٹھاک ہے سرویس میں بہت ہی ہے اس کا سرویس میں کوئی دفیرنس نہیں ہے کیسے ہیں بھائی کیا نام ہوا آپ کا یہ بتائیے کہ گپالپور میں سر اگر اس طرح کی شاپ کھلتی ہے تو یہ بہت اچھی بھی بات ہے اور کافی سہولت کی بھی بات ہے آسانی کی بات ہے سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس طرح کے لوکیشن میں جس کو آپ ایک ریموٹ ایریا کہہ سکتے ہیں جو اب ڈیولپنگ کنڈیشن میں آ رہا ہے ایسے سیٹویشن میں اگر آپ کو اس طرح کا ایک دپارٹمنٹل سٹور ملتا ہے جہاں ایک ہی چھت کے نیچے اولموسٹ ایک ہاؤس ہولڈ کی ساری چیزیں مکمل طور پر آپ کو ایولیبل ہیں جس کے لئے آپ کو الگ الگ دکانوں کے چھکر نہیں کھاٹنے آپ کو ایک چھت کے نیچے ساری چیزیں ایولیبل ہو رہی ہیں سیکنڈ چیز جو ہے جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ اولموسٹ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب اپ ٹو دے لیول جس کو کہہ سکتے ہیں کہ ایک اچھے برینڈ ویلیو کو کور کرتے ہوئے ایولیبل ہو رہی ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے آس پاس کے جو لوگ ہیں ان کو بھی ایک اچھا مطلب کہ سکتے ہیں گوڈ ویل بنتا ہے کہ ہاں ہم جائے جا کے اس طرح کے مارکٹ اپورچنٹی کو ایکوائر کریں چونکہ ابھی اگر ہم لوگ اپنے مین ٹاؤن کی بھی بات کریں مین سٹی کی بھی بات کریں جو کہ یہاں سے قریب ان 10-12 کلومیٹر ہے سیوان وہاں پر بھی بہت سارے نئے دپارٹمنٹل سٹور کھول رہے ہیں جیسے کہ ریلائن سسمار اس کے کامپریزن میں ایک وہ لوکیشن ہے اور ایک یہ لوکیشن ہے ایک پوری سٹی ہے ڈیولپنگ سٹی اب جو مطلب ہمارا ڈسٹک ہے اس کے کامپریزن میں اگر ایک گاؤں میں آپ کو دیکھیں کہ ان کامپریزن اگر دوبارہ آپ کو ایک دپارٹمنٹل سٹور مل رہا ہے تو وہ فاصلہ جو ہم تیہ کر رہے ہیں سیوان جا کے وہ ہمیں نہیں کرنا پڑتا ہے تو سہولت بھی ہے ساتھ میں چیزیں جو ہیں وہ ایک اچھے کوالٹی کے ساتھ سرویس کی اگر بات کریں سر تو اس پر بھی تھوڑا سرویس تو الحمدللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے سرویس کے حساب سے دیکھا جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوکیشن بھلے تھوڑا چھوٹا ہو لیکن سیلس سرویس ہے اور دونوں بھائی ہیں یہ لوگ جنہوں نے یہ دپارٹمنٹل سٹور قائم کیا ہے الحمدللہ ان نیچر ادر وائز ان پولائٹ وے میں جس طرح سے بات کرنا ہوتا ہے یا کسٹومر کو ڈیل کرنا ہوتا ہے یہ اپ ٹو دے لیول ہے سو الحمدللہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ملا جلا کے اس لکیشن پر اتنا اچھا سرویس اڈون ٹنگ سو کوئی اور دے پائے گا تو بہت ہی اچھا اپروچ ہے کیا کیا لیا ہے سر آپ نے کافی لگتا ہے سرویس پسند آگئی یہاں کی میں نے اپنے سنیکس لیا اور جو ہم لوگ ایوننگ میں سنیکس کرتے ہیں اور سکول کے لیے سارا ہم لوگ سامان یہی سے لے لیتے ہیں تو ایسی مارکٹ اگر کھل رہی ہے جہاں ایک چھت کے نیچے سارے آپ کو سامان اویلیبل ہے تو کیا سی گوپالپور کے لیے کتنی اچھی بات بہت بڑی ایچیویمنٹ ہے کہ گوپالپور میں یہ کھل گیا ہے تو ہم کو آسانی سے ہم لوگ کو مل جاتا ہے کہ شاپ پہ ہم لوگ جاتے ہیں تو بیٹ کرتے ہیں اور یہاں جب ہم لوگ آتے ہیں تو اپنے سے جو جو ہم لوگ کو سامان لینا ہم لوگ لے لیں گے اور پھر جا کے ہم لوگ کاؤنٹر پہ بل کے لیے اس کو رکھ دیں گے دیکھیں یہ سامان انہوں نے لیا ہے تو یہ یہی کافی لوگوں کو اچھا لگ رہا ہے کہ ایک چھت کے نیچے اور یہ دوسرے شہروں کے لیے اگر کہیں تو یہ بڑی بات نہیں یہ تو عام ہے لیکن اگر ہم ایک گاؤں کی بات کریں رولر ایریا کی بات کریں لیکن خیر اب ہم لوگ بھی نگر پنچائت میں آگئے ہیں ہم پروپرائٹر سے بھی بات کرنے کی کوشش کریں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں آپ جو چاہیے آپ کو مسالہ چاہیے یا پھر راشن کا سامان چاہیے کچھ الیکٹرونک آئٹم دیکھنا چاہتے ہیں ساری چیزیں یہاں اویلیبل ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ سبزیاں بھی یہاں مل رہی ہیں اس کے علاوہ راشن سارا یہاں موجود ہے تو یہ کافی اچھی بات ہے اور وہی ہم آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں گوپالپور میں اس شاپ کا کھلنا جس وجہ سے کسٹمر بھی کافی خوش ہے وہی ہم دکھانے کی آپ کو کوشش کر رہے ہیں آئیے پروپرائیٹر سے بھی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں شاپ کے پروپرائیٹر ہیں ہم سیرے طور پر ان سے ہی بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کیا سوچ کر آپ نے اس کونسپٹ کے اوپر کام کیا کہ ایک ہی چھت کے نیچے روز مررا کے زندگی میں ہر روز جو چیزیں یوز ہوتی ہیں ہم آدمی کی جیون میں جن جیون میں تو کیا سوچ کر آپ نے گوپالپور میں اس کی شروعات کری ہے کیا نام وہاں سر آپ کا میرا نام ہے محمد اشروف سر کیا سوچ کر آپ نے یہ کونسپٹ کے اوپر کام کیا حالانکہ مجھے لگتا ہے کہ اس علاقے میں سیوان کی اگر بات نہ کریں تو ایسی پہلی دکان ہوگی جہاں ساری چیزیں ایویلیبل ایکچولی دیکھیں ہم یہاں پہ کافی سالوں سے رہتے ہیں اور میں نے یہ چیز دیکھا کہ کوئی بھی دکان پہ جانے پہ مطلب کافی ویٹ کرنا پڑتا تھا اس کے حساب سے ہم نے آکوڑنگ ہم نے سوچا کہ چلیے اس بیس میں کچھ کام کیا جائے کہ موڈل ٹائپ کا جو پبلک آیا اور خود سے اپنا یہ دیکھے اور پرسیس کرے ایسے ہوتا ہے کہ شاپ کیپر کا انتظار ہم کرتے ہیں کہ وہ سامان دے دیجئے وہ سامان دے دیجئے اس میں ہے کہ جو چاہیے آپ کو خود سے اٹھائیے اور آکے بلکر آئے جی جی بلکل بلکل یہ میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا تھا اس لئے ہم نے یہ سوچا کہ کچھ گوبالپل کو کچھ نیا دیا جائے اور اس کے حساب سے ہم نے یہ کیا اور ماشاءاللہ اوپر والے کرم سے سب کچھ اچھا چل لائے اور اس سے بھی کچھ بہتر کیا جائے گا کراؤڈ تو سر دیکھ کے لگ رہا ہے کہ کافی اچھا ہے تو یہ اپلپدی مانی جائے جی کراؤڈ الحمدللہ ساتھ مہینے ہو گیا ساتھ مہینے میں سب کچھ اس سے بہتری کراؤڈ رہتا ہے ابھی تو تھوڑا ابنگ ٹائم ہے اس لئے تھوڑا کم ہے اس سے پہلے بھی بہت زیادہ رہتا ہے اور ہمیں سا رہے گا اس علاقے کے آس پاس سے کہاں کہاں سے لوگ آتے ہیں آپ کے پاس اس علاقے سے ہو گیا اپنا محول ہو گیا سولی ہو گیا رفی فور اللہ پور تلکتو حسن پورا حسن پورا جمال آتا خدا ہی بری سب لوگ جو لوگ سیوان جاتے تھے اب وہ سیوان جانا انہوں نے چھوڑ دیا وہ یہاں ہی پاس آتے ہیں اور ان کو آسان ہوتا ہے ازی ہوتا ہے ہر چیز مارکٹ سے کچھ چیپ ان بیشت میں مل جاتا ہے پرائز ہو گیا اور ہمارے گوپالپور میں اس طرح کا کبھی نہیں تھا اور ہم نے کیا تو سارے لوگوں کے اوپر بہت اچھا پرباہ ہویا اور بہت سارے لوگ بول لیں فیڈبیک کہ بہت اچھا کیا آپ نے اور مجھے بہت خوشی ہوتی یہاں پہ آگے گوڑویل فیل ہوتا ہے اور بس یہی ہے کہ لوگ بولتے ہیں کہ یہاں پہ یہیسا چیز نہیں تھا اگر کسی کو سرانہ ہو تو آپ ایک بار ایڈریس بتا دیجئے کیسے آپ تک ہمارا ایڈریس ہے گوپالپور زمالتہ روڑ قریب زمالتہ موڑ پہ ہی ہے دو تین دیکھوان بات کریے میڈم یہاں اس سے پہلے بھی آپ آئیے یا پہلی بار آئیے بہت بار آ چکے ہیں کیسا لگ رہا ہے اچھا لگ رہا ہے کھل رہی ہے کہ ایک ہی جگہ سارا کچھ مل جا رہا ہے ہاں ایک ہی جگہ سارا ہاں بہت آرام ہے چلیے دوستو ایک بار میں بھی آپ کو سجیسٹ کرتا ہوں کہ آپ ضرور وزٹ کریے وائی ایس رویال مارٹ ہے اس شاپ کا نام اور گوپالپور میں جیسی آپ جمالتہ روڑ کے اندر انٹر کریں گے جمالتہ موڑ پہ ہی یہ دکان بنی ہے آپ ضرور آئیے